اسلام علیکم میں آسما گونی پیرنٹ اسشن پاپ آس کی طرف سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لگاتار پندرہ بیس دن سے ہم لوگ ایک کمپین چلا رہے تھے کہ ایڈمیشن فیس کو لے کر جو کہ ہم لوگ بار بار پیرنٹس کو بول رہے تھے کہ وہ اللیگل ہے اور بین ہے سپریم کورٹے سے بین کیا ہے تو لیکن پتہ نہیں کیوں ہم پیرنٹس اتنے در جاتے ہیں بینہ کسی جانچ کے ہم لوگ جو سکول والے بولتے ہیں ہم سنتے ہیں سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتے ہوں جب بھی ہم کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ جنرل نہیں ہوتے مطلب ہم سکول کی بات کریں تو سارے سکول ایک جیسے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سکول کو کیٹیگرائز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ کس سکول اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے یہی سے پیرنٹس کو بولایا کہ ہم فی وی ویر دیں گے کس سکول نے یہی سے بولا کہ جب تک آپ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی کوئی بات نہیں ہم لوگ بعد میں فیس لیں گے اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسائنمنٹ اور اس کے نام پہ ایک سٹوشن کرنا شروع کر دیا آنائن ایڈیوکیشن اور اگزام کے نام پہ تو الگ الگ قسم کے سکول ہیں الگ الگ ان کا بہیوئر ہے تو رگارڈنگ ایڈمیشن فیس جو آج سرکولر آیا ہے مسٹر وار صاحب جو جی انوار ہیں ایک اسکول 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 نے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ایک سرکولر نکلایا سکول ان کے لیے کہ کوئی بھی سکول کسی بھی قسم کی ایڈمیشن فی یا کیپیٹیشن فی چارج نہیں کرے گا تو وی ویلکم دس سٹیپ جو انہوں نے لیا ہے دیر سہی سہی لیکن لے تو لیا ہے تو اب ہم یہ ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جن بھی سکول انہیں ایڈمیشن فیس جو ہے وہ لی ہے اللیگلی ہم پیرنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب ہی وہ اپنے اپنے سکولز میں جائیں ایک اپلیکیشن لکھے اور وہ اپنی ایڈمیشن فی جو بھی آپ نے دی ہے وہ ریفنڈ کر لیا ہے تو میں ڈیریکٹر ایڈوکیشن سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہوں اپنی گارمنٹ سے بھی کہ وہ انہیں ریفنڈ کروایا جائے اور دوسری چیز جو بھی اللیگل فیس چاہے وہ ٹرانسپورٹ فیس ہے چاہے وہ ہائی فیس ہے چاہے وہ انویل چارجز ہے جبکہ گارمنٹ آرڈر کچھ اور ہی کہتے تھے تو وہ لی گئی ہیں وہ بھی انہیں ایڈیسٹ کروایا جائے ریگارڈنگ ڈیس اینویل چارجز آپ نے بولا ہے وار صاحب نے اپنے اس سرکولر میں یہ بھی لکھا ہے کہ سکول جو ہے وہ ٹوشن فیس اور اینویل چارجز لے سکتا ہے لیکن ابھی نہیں یہ کائنلی کلیر کیجئے آپ سکولوں کو کیونکہ ابھی پینڈیمک سیچویشن ہے ہم لوگ جو ٹوشن فیس بھی دے رہے ہیں پیرنس کچھ وہ آرڈی ان پر برڈن ہے اور اس کے بعد اب ہم پھر سے آ جائیں کہ آپ اینویل چارجز پھر سے دیجئے تو مہربانی کر کے یہ چیز بلکل کلیرلی سن لیجئے کہ کوئی قسم کی اینویل چارجز سا نہیں دیے جائیں گے پیرنٹس جو ہیں وہ آرڈی بہت بیش چکے ہیں اور جیسے کہ آپ نے ڈیلی ہائی کورٹ کا آرڈ بھی آ چکا ہے کہ صرف اور صرف ٹوشن فیس آپ لے سکتے ہیں پیرنٹس سے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ڈیزرونگ پیرنٹس کو آپ کو کنسیشن یا ویور دینا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے اینویل چارجز کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ سکول جو اینویل چارجز لے سکتا ہے that will vary yes exactly from three thousand to fifteen thousand okay fine but یہ ڈیسائیڈ کرے گی نہ تو سکول ایسوسیشن نہ ہی پیرنٹ اور نہ ہی کوئی اور یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لئے باقاعدہ ہی کمیٹی بنی ہے فی فیسیشن کمیٹی وہ جب ان کے چیئرمن اپوائنٹ ہو جائیں گے پیرنٹس بھی اپنی رپیزنٹیشن لے جائیں گے سکول بھی لے جائیں گے اور باقاعدہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے جو بھی سکول ہوگا ان کے ساتھ جو بھی فی فکس کی جائے گی according to facilities وہی فیس پیرنٹ دیں گے لیکن اب ہی کے لئے کیونکہ گورنمنٹ کو آرڈر ہے کہ کسی بھی قسم کی اینویل چارجز یا ٹرانسپورٹ چارجز نہیں دینے تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پیرنٹس یہ بات آپ گوھر سے سن لیں کیونکہ آپ سکول ایسیشن بھی یہ بات مان گئی ہے کہ ایڈمیشن فیز جو ہے وہ آپ کو نہیں دینی ہے تو کائنلے اپنے آنکھیں کھولیے اور جا کے جن جن نے ایڈمیشن فیز بھری ہے کیونکہ ڈی پی ایسیری نگر نے ون لیک ٹین تھاوزن روپیز لیے ہیں ایس کپیٹیشن فیز جو کہ اللیگل ہے ہم آج بھی بھی کہہ رہے ہیں تو آپ جا کے ریفنڈ کر آئیے اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو آپ آگے آئیے سامنے آئیے ڈیریکٹر ایڈیوکیشن کے پاس ہم نے ویسی ہی آرڈیو پریزنٹیشن دی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم سب جب ساتھ ہوں گے تو کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوگی تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اور پھر سے ایڈمیشن فیز روک جو سرکیلر نکالا گیا اس کے لیے ہم مسٹر جینوار کا ٹینکس کرتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایڈمیشن فیز جو ہے وہ ایڈیگل ہے تو اور اس امید کے ساتھ کہ جنہوں نے ایڈمیشن فیز لی ہے انہیں وہ واپس کر دی جائے گی تو میں اسی امید کے ساتھ ہوں کہ بینہ کوئی ہنگامہ کی ہے وہ جتنی بھی کیپیٹیشن فیز اور جو ایڈمیشن فیز ایڈیگلی لی گئی ہے وہ پیرنٹس کو واپس دلائی جائے گی تھانکیو بیری مچ